بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students, Assalamualaikum This is your English language teacher محمد عشدیر خان آج ہم اس سیریز کا یعنی synonyms کا نئے ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس میں ہم walk کے مزید تین اقسام یعنی stroll lighter and saunter discuss کریں گے سٹرول کیا ہوتا ہے سٹرول کا ویسے تو عام طور سے مقصد یہ لیا جاتا ہے کہ لمبی walk پیدل چلنا لیکن strolling معاشرے کیلئے social meaning ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو کسی کام کی عارض سے پیسہ کمانے کی عارض سے کام کی عارض سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ جا رہا ہو lighter جو ہے جو ایک ہی جگہ پہ مطلب پانچ دس گز کے فاصلے میں بیس گز کے فاصلے میں تھوڑی سے جگہ پہ ادھر ادھر گھوم رہا ہو کسی کے انتظار میں بس ٹاپ پہ یا کسی بھی بندے کے انتظار میں گھوم رہا ہو تو اس کو ہم loiter کہتے ہیں سانٹر سانٹر جو ہے یہ بھی لمبی walk کے لئے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا meaning یہ ہے کہ لمبی walk پہ چلنا لیکن اس طرح نہیں ہے جو آپ پرانے books کو اگر دیکھیں تو سانٹر لفظ ہے وہ ہر اس شخص کے لئے استعمال ہوتا ہے جو علم کی تعلاش میں یا کسی معلومات کی تعلاش میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ چلتے تھے تو اس کو ہم سانٹر ابوٹ کہتے تھے جو علم کی تعلاش میں ہو اگزیمپل میں مثالیں دیتا ہوں کہ یعنی جو دیہاڑی مار ہے جو دیہاڑی پہ کام کرنے والا شخص ہے وہ کام کیلئے جا رہا تھا سٹرولنگ کام کیلئے جا رہا تھا ٹھیک ہے یعنی سٹوڈنٹ جو چٹی کے ٹائم گیٹ کے آس پاس گوم رہے ہوتے ہیں وہ لائٹرنگ ایسی ایک ہی جگہ پہ مختصر سی جگہ پہ کسی کے انتظار میں یا کسی کی لئے یا کسی وجہ سے وہ ادھر ادھر گوم رہے ہوں اس کو لائٹر کہتے ہیں طلبہ جو ہے وہ علم کی تالاش میں ادھر ادھر گوم رہے تھے جیسے میں نے ایک بک میں پڑھا تھا کہ شاہ اسماعیل جو جس نے ہماری ایک مذہبی بک بخاری شریف حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ اس نے جو بنائی ہے لکھی ہے وہ اس کی لئے ایک انگریزی بک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ یعنی ادھر ادھر گومتا پڑھا رہا احادیث کو جمع کرنے کی تالاش میں تو آپ اس کو سانٹر جو ہے وہ لمبی واق مفت میں ویسے ہی اواخوری والی لمبی واق نہیں ہے یہ علم کی تالاش میں جو لمبی واق ہوتی ہے اس کی لئے استعمال ہوتا ہے لیٹر کو میں نے بتایا اور اور سٹرولنگ ویسے لمبی واق نہیں ہے بلکہ کسی کام کی غرض سے اگر ایک بندہ پیدل ایک جگہ سے دوسرے جگہ چل رہا ہو جا رہا ہو تو اس کو ہم سٹرول کہتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ کو اس میں کوئی کنفیوجن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اس پر تبصیرہ کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس اس سے فائدہ لیں ایم گردفر to all of you